موسیقی آپ لوگوں نے انٹرنیٹ پہ آپ لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ ہزاروں مرتبہ یہ لفظ سنا ہے ایکانومی یہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں مقتصر سی بات کرتے ہیں انٹرمیڈیٹ میں ایکنومکس ایزا الیکٹیف سبجیکٹ شامل ہوتا ہے آئی سی ایس میں ایف اے میں یہ شامل ہے آئیکام کی کلاسز میں بھی یہ پڑھایا جاتا ہے مزید کیا مزید ایکنومکس کے بارے میں تھوڑا سا بورڈ پہ ڈسکس کرتے ہیں آپ لوگوں نے یہ لفظ ایکنومکس کا بہت زیادہ مرتبہ تو نہیں سنا ہوگا کیونکہ انٹرمیڈیٹ کی کلاسز میں یہ شروع تو اس سے پڑھایا جاتا ہے لیکن میٹرک کی کلاسز میں ایکنومکس کا سبجیکٹ ویسے شامل نہیں ہے جیسے فزیکس کیمسٹری بائیو انگلیش اسلامک سٹڈیز یہ سبجیکٹس ہوتے ہیں لیکن ایکنومکس مجود نہیں ہوتا تاہم پھر بھی ہم کچھ ہلکا سا تعرف لیتے ہیں اس کا اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں پتا چلے اور پھر ہم اس طرف پہنچیں کہ ہم اس کو تھوڑا سا دلچسپ بنائیں اور آپ سمجھیں کہ یہ سبجیکٹ ہے کیا یہ کام کیا کرتا ہے پڑھا تو جاتا ہے لیکن اس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس کیسے کیا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ ایسا علم جس پہ اگر عمل کرنا پڑے تو وہ کیسا ہوگا سٹارٹ کرتے ہیں زیادہ تر بکس میں یہ نام پڑھایا جاتا ہے اس کے بارے میں اگر آپ سمجھیں یہ ہے کیا آپ سب لوگوں کے پاس اپنے اپنے گھروں میں موبائل فونز تو ضرور ہوں گے اب فرض کہنے گھر میں کسی کے پاس موبائل فون ہے اور وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا ادھر ادھر رکھ گیا یا وہ مس پلیس جسے ہم کہتے ہیں تو وہ کیا جس کا فون ہے وہ سب سے پہلے یہ شور مچائے گا میرا فون کدھر ہے وہ بہت قیمتی ہے تو مطلب کہیں وہ یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کا فون بہت مہنگا ہے تو ہلکا سا ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جہاں قیمت ہوگی وہاں قیمتی ہوگا ایکنومکس اسی چیز کو ڈسکس کرتی ہے کیسے میں لکھتا ہوں ایکنومکس is a science of pricing ایک چھوٹی سی مثال ہے آپ نے سنا ہوگا دنیا میں ایک ایسی چیز ہے ہم اس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے وہ ہے پانی لیکن اس کی قیمت کوئی نہیں ہے وہ آپ کو مفت مل جاتا ہے دنیا میں ایک ایسی چیز ہے ہم اس کے بغیر زندہ ضرور رہ سکتے ہیں لیکن وہ انتہائی مہنگی ہے ایسے لگتا ہے کہ ساری دنیا ہی کو وہ ایک چیز ہی پسند ہے اس چیز کا کیا نام ہے ہیرہ diamond اب دیکھیں diamond کی قیمت بہت زیادہ ہے اس کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں پانی کے بغیر ہم زندہ رہ نہیں سکتے ہیں لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے یا کس نظروں میں قیمت بہت زیادہ ہے ہماری جان کے لئے آج سے قیمت زیادہ ہے لیکن ہم اس کے بدلے میں ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرتے پانی لینے کے لئے یہ خاص بات کیا ہے ایکنومکس ہر اس چیز کو ڈسکس کرتی ہے جس کی پرائس ہے پرائس ہے تو ایکنومکس ہے پرائس ختم ایکنومکس ختم اب کتنے سارے لوگ ہیں ان کا کتنا سارا دل کرتا ہے کہ ہم لوگوں سے نیکی کریں اچھے طریقے سے پیش آئیں بدلے میں کیا ملے گا جب آپ کو پیسے نہیں ملیں گے تو پھر ایکنومکس کہیں نہیں ڈسکس ہوگی ایکنومکس کا سارے کا سارا تعلق ہم وہاں پہ لے کر چلتے ہیں جہاں پہ چیزوں کی قینتیں متعین ہوتی ہیں اب آپ نے یہ لفظ بڑے سنے ہوں گے ڈیمانڈ اب ایک چیز مہنگی ہو تو آپ لوگ آپس میں بیٹھ کر ہی کہتے ہیں بھئی اس کی ڈیمانڈ بڑی زیادہ ہے اس لئے یہ شاید مہنگی ہے ٹھیک ہے ایک چیز بہت سستی ہے جیسے یہ کہ اس کی مثال ہے مٹن آپ کھاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اس کی ڈیمانڈ ہے بہت لوگ پسند کرتے ہیں لیکن وہ مہنگا بھی بہت ہے دالے اور سبزیاں اب تو خیر وہ بھی مہنگی ہیں لیکن ایک مثال دی جاتی تھی کہ دالے اور سبزیاں ہم اس طرح پسند نہیں کرتے تو ان کی قیمتیں مٹن اور چکن کے مقابلے میں بہت کم ہیں تو یہ کیا ہے یہ ایکنومکس ہے اب ایکنومکس کام کیسے کرتی ہے سب سے ادھائے ایکنومکس کا کوئی ماہر اگر ہے تو وہ ہمارے گھر میں ہماری مدرز ہیں کیونکہ انہوں نے گھر کے بارے میں بجٹ تیہ کرنا ہوتا ہے کہ ایک بزار سے جانا ہے کیا لے کے آنا ہے کتنا لے کے آنا ہے کتنے پیسے ہیں اس کو کہاں کہاں پہ کیسے کیسے خرچ کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب مدر ڈیسائیڈ کرتی ہیں انہوں نے تو ایکنومکس کوئی نہیں پڑی انہوں نے تو پری فرسٹ یئر کی کلاس میں کوئی ایڈمیشن نہیں لیا لیکن شی نوز ویل کہ ہاو ٹو سپنڈ ویل کہ خرچ کیسے بہترین کرنا ہے اب اس کو ذرا بڑا کر دیتے ہیں ایک آپ کا گھر ایک میرا گھر اس طرح ہمارے محلے کے باقی گھر سارے شہروں کے گھر اور اس طرح پورا ملک جب سارے ملک کے اخراجات اکٹھے ڈیسائیڈ کیے جائیں گے اس کو ان بولتے ہیں ایکنومی ایکنومی پورے کنٹری کا فیصلہ کہ پورے کا پورا ملک پورے کا پورا پاکستان کیا خریدے گا کیا بیچے گا کیا بنائے گا کیا ایکسپورٹ کرے گا کیا دنیا سے منگوائے گا تو وہ سارے فیصلے کہاں پہ ہوں گے ایکنومی میں ایکنومی کے ایجنٹس ہوتے ہیں ایجنٹس ہم ایجنٹس کو وہی ایجنٹس کہتے ہیں جو کسی چیز کو کردار ادا کرنے میں اس کو مکمل کرنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے ہاؤس ہولڈز یہ ہاؤس ہولڈز کون ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گھروں کے لوگ ہیں بلکل سادہ جو کسی قسم کی خریداری اور فیصلہ کرنے کے لیے کوئی فیکٹرییں کھڑی نہیں کرتے جیسے مثال ہے آپ کو چاہیے ایک کولڈرنگ آپ نے اپنے والٹ میں سے پیسے نکالے ڈراؤر میں سے پیسے نکالے ریٹیلر شاپ کے پاس گئے اسے پیسے دی آپ کو کوک مل گئی چھوٹا سا فیصلہ تو آپ کون آپ ہاؤس ہولڈ ہیں اس طرح ہم جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں کبھی کبھی خریداری ہم ایک اور انداز سے کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں وینڈو شاپنگ وینڈو شاپنگ ہم کیوں کرتے ہیں وینڈو شاپنگ ہم اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ہم پہلے اپنے ذین میں اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ ہم واقعی میں خرید سکتے ہیں یا نہیں اب چیزیں تو بکنے کے لئے پڑی ہیں ہم کیوں نہیں خرید سکتے بیکوز یہ ہے وہ ورڈ پرائسنگ کیمتے ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ ہمارے خریدنے کی طاقت میں ہے یا نہیں تو پرائسنگ سب سے پہلے کون ٹی کرتا ہے جو خریداری کرتے ہیں اور خریداری سب سے پہلے کون کرتا ہے ہاؤس ہولڈز گھریلی لوگ جو عام لوگ ہیں جنہیں عوام بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد فرمز فرمز کیا ہوتی ہیں فرمز وہ ہوتی ہیں جنہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو بھی چیز بن کے آ رہی ہے وہ کسی فیکٹری سے بن کے آتی ہے کسی نے کسی پروڈکشن ہاؤس سے بن کے آتی ہے اس کو کہتے ہیں فرم میں چھوٹی سی مثال بڑی آسان سے بتا سکتا ہوں کہ موبائل فون اگر ایک فیکٹری میں بنتا ہے تو سیمسنگ کا موبائل فون ہے تو سیمسنگ ایک فرم ہے ایپل بھی موبائل فون بناتا ہے اوپو بھی بناتا ہے ویو بھی بناتا ہے ہواوے بھی بناتا ہے یہ کیا ہیں یہ فرمز ہیں جو کہ پوری دنیا کو موبائل فون بنا کے بیچتے ہیں تو ان سب کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو بیچنے والے ہوئے تو خریدنے والے کون ہوئے ہم لوگ ہاؤس ہولڈز تو اس کا مطلب ہے اگر ہمارا کردار ہے تو بیچنے والوں کا بھی ہونا چاہیے تو وہ بھی ایکنومک ایجنٹ آتا ہے لیکن مزے کی بات کیا ہے ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہاؤس ہولڈ اپنی مرضی سے جو مرضی خریدے اور فرمز اپنی مرضی سے جو مرضی بنائیں اس کے پیچھے ایک کنٹرول ہوتا ہے اس کنٹرول کو بھی ایکنومک ایجنٹ کہتے ہیں اس کنٹرول کا نام ہے گورمنٹ آپ کہتے ہیں گورمنٹ کیسے ہے ایکنومک ایجنٹ ہے مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں ہم نے اپنے شہر سے دوسرے شہر جانا ہو ہمیں اس کے لئے گاڑی کی ضرورت تو ہے اس گاڑی نے جس سڑک پر چلنا ہے اس سڑک ہمیں کس نے بنا کے دے نہیں گورمنٹ کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے وہ ہم سے ٹیکس لے گی جب وہ ہم سے ٹیکس لیتی ہے وہ ہمارے ہی فلاح بے بہت پر اس کو خرچ کرتی ہے تو گورمنٹ کا بھی تعلق کیا ہے کہ کتنا ٹیکس لینا ہے کتنا خرچ کرنا ہے کتنے بھی اور اتنے کو وہ سوچتی ہے تو کتنے اور اتنے کو کیا کہتے ہیں پرائسنگ تو کیمتوں کا تعلق تو گورمنٹ کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ مہنگا ہے یا سستہ ہے پھر ان سب کو supportive hand ایک ملتا ہے ان سب کو support کون کرتا ہے وہ بھی ایک agent ہے اس کا نام ہے central bank ہمارے country میں state bank of Pakistan ہے وہ note print کرتا ہے اگر وہ note کی printing نہیں چھوڑ دے تو پھر ہمارے پاس cash کہاں سے آئے گا ہم سامسنگ کا phone کہاں سے خرید دیں گے اور phone خریدنے کے لئے لاہور جس سڑک پر جانا ہے وہ سڑک کن پیسوں سے لوگوں کو مزدوری دے گی تو یہ ساری چیزیں printing of money سے ہے تو central bank ابھی ایک کردار ہے یہ کیا ہے یہ ہے economic agents اب یہ چاروں مل کے کام کر رہے ہیں گاڑی کا پیہ چل رہا ہے machine چل رہی ہے تو کیا چل رہی ہے economy چل رہی ہے اور اس کے پیچھے فیصلہ ایک ہی ہے کہ قیمتیں ایسی ہو جائیں تاکہ یہ چاروں ایک دوسرے سے جب کام کر رہے ہیں تو ٹکراؤ ہوگے ختم نہ ہو جائیں اتنی مہنگی بھی نہ ہو جائیں کہ household بھوکے مر جائیں اتنی سستی بھی نہ ہو جائیں کہ فرمز کو منافعی نہ ہو تو وہ profitی نہ کما سکے اور آئندہ قصر اٹھا لیں کہ ہم نے factory نہیں لگانی کیونکہ یہ تو چیزیں بکتی نہیں ہیں بہت سستی ہیں میں profit ہی نہیں ملتا profit ہوگا تو کاروبار کرنے کے لیے لوگوں کا دل کرے گا اب government کیا ہے household اور فرمز اچھے سے چلتے جائیں لوگ گاڑیاں خریدتے ہیں companies گاڑیاں بناتی ہیں government خوش ہے بھئی system چل رہا ہے اس کے بعد central bank note print کرتا ہے bankوں کی طرف لوگ جاتے ہیں notes لیتے ہیں خرچ کریں central bank بھی خوش ہے کہ بھئی market کے اندر قیمتیں اس میعار پہ ہیں کہ لوگوں کو خرچ کرنے میں مشکل اور دکھ نہیں ہوتا فرمز کو بیچنے میں دکھ نہیں ہوتا government کو manage کرنے میں دکھ نہیں ہوتا اور central bank خوشی خوشی printing کرتا ہے اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بزار سے photocopy machine لگائیں اور خود ہی جا کے note print کر لیں یہ ممکن نہیں ہے اسی لیے economic agents کا ایک بڑا رول ہے ان چاروں players کو اکٹھا جب ہم لے کے discuss کرتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں economy تو ہم اس پورے system کو کیا کہتے ہیں economics اور systems کو ہلکا پھلکا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے science کیونکہ science ہے ایک system پہ چلتی ہے ایسے نہیں ہے یہ وہ والی science نہیں ہے جب ہم آپس میں دوست لڑتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ کونسی science تم لڑا رہے ہو یہ وہ science نہیں ہے it's a systematic thing کہ آپ جو چیزوں کو استعمال کرتے ہیں جن کے بارے میں پڑھتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں اس کا ایک طریقے کار ایسا ہونا چاہیے جو سمجھ میں آئے اب جیسے ایک basic law ہے دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو common sense پہ پورا نہ اترے اسلام کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کہی جاتی ہے کہ اسلام اس لیے سب سے آسان اور خوبصورت دین ہے کیونکہ اس کی ہر بات common sense میں پوری اترتی ہے common sense کو کون پروو کر رہے آج کل science science کا مطلب وہ والی science نہیں ہے جو physics chemistry بائیو پہ پڑھائی جاتی ہے science کا اردو ترجمہ آپ کو پتا ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے علم یہ علم ہے economics is a science of pricing قیمت کیسے کام کرتی ہے کیسے آپ کو گھروں سے کھینچ کلاتی ہے اور آپ شاپس پہ لائن میں لگ کے چیزیں خریبتے ہیں that is science یہ خاص علم ہے اس علم کو پڑھا جائے تو ہم کونزا سبجیک پڑھیں economics تو it's quite simple مجھے امید ہے حلکہ پھلکہ آپ کو آگیا ہوگا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سارا ہی ہم نے آج پڑھنا ہے ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم نے آنے والے دنوں میں کچھ بھی نہیں پڑھنا ہم پڑھیں گے بھی سمجھیں گے بھی لیکن slow and steady wins the race آہستہ آہستہ پڑھیں گے سمجھ میں لے کر آئیں گے آپ چونکہ ہمارے کالیج کی ویب سائٹ پہ اس لیکچر کو دیکھیں گے ویب سائٹ کے نیچے کمنٹ باکس ملے گا آپ کو آپ اس میں اپنے کمنٹس کیجئے آپ کوششن پوچھئے کہ سر آپ بورڈ پہ explain کر رہے تھے یہ باتیں ہم آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لئے آپ کو written material بھی provide کریں گے ہم آپ کو اس کے لئے دوبارہ لیکچر بھی deliver کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آسانی آئے اب حلقی سے سلیبس کی بات کرتے ہیں ہنڈر مارکس کا پیپر ہے ٹونٹیس میں ایم سی کیوز آئیں گے اور ہر ایم سی کیو ایک نمبر کا ہوگا اس کے بعد اس میں short questions آئیں گے ویسے تو آئیں گے پیپر کے اندر ٹھرٹی سیمن آپ نے کرنے ہیں ٹونٹی فائف اور ہر شارٹ question ہوگا ٹون مارکس کا تو یہ ہو جائیں گے ٹھفٹی اور پھر long questions یہ آپ کو آئیں گے تو پانچ پر آپ نے تین select کرنے اور ہر question دس نمبر کا ہوگا تو یہ آپ کی ہوگئے ٹھرٹی تو total ہو گیا ہنڈر اب جو سب سے مزیگی بات ہے وہ کیا ہے سب سے زیادہ آسان کام یہ بھی آپ لوگ آسانی سے لے سکتے ہیں یہ بھی آپ لوگ آسانی سے لے سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس بچے نے بک نہیں پڑھنی صرف short questions اور mcqs پڑھنے 80 تو وہ بنا گیا یا 70 تو وہ بنا گیا کیونکہ اس میں سے بھی تو کچھ لینے ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس میں سے کم سے کم 80 مارکس بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں لیکن گول ڈالیں تھوڑا شہد بھی ڈالیں تو جقینا ہم اپنے بزرگوں سے سنتے گول ڈالتا جائیں میٹھا ہوتا جائے گا تو مہدت کرتے جائیں گے تو 100 over 100 بھی آ جاتے ہیں کہتے ضرور ہیں لوگ کہ economics تو boring subject ہے تو میں یہ ضرور کہتا ہوں ایک subject دلچسپ نہیں ہوتے انہیں دلچسپ بنایا جاتا ہے تو بنائیں گے کب وہ قرآن پاک میں بھی لکھا ہے اکرا reading جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو چیز میں دلچسپ بھی کیسے آئے گی جب تک آپ دریاں میں کودیں گے نہیں اس کی گہرائی کا کیسے اندازہ کریں گے تو یہ بہت آسان ہے اس کے بارے میں ہم اور بڑی دلچسپ باتیں آپ سے آنے والے لیکچرز میں شیئر کریں گے مجھے امید ہے کہ ہم لوگ economics کے جو پہلے لیکچر ہیں اس کو کسی حد تک سمجھنے میں اور سمجھانے میں کامیاب رہے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بھرپور سمجھ آئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آپ خیر خیاریت سے اپنے گھروں میں محفوظ رہیں آج کا لیکچر مکمل کرتے ہیں بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے انٹریکٹ کر کے بہت خوشی ہوئی لیکچر آپ لوگوں سے شیئر کر کے بہت بہت شکریہ السلام علیکم